اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستی آٹوز اینڈ بائک سپیشلیس میر کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کا انتائی شکو گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم مکارا دوستو اگر جو ہمارا تاپک ہے ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ موٹر بائی کا پلک شارٹ کیوں ہو جاتا ہے اگر موٹر بائی کا پلک شارٹ ہو ہی گیا ہے تو اسے ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل ایکم کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو آپ پاس بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیں ویڈیو کو سٹار کرتے تو تو خراب پلک کے نشانے تو آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بلکل بتا دی تھی کہ پلک کیسے خراب ہوتا ہے آپ کیسے جاج کر سکتے ہیں کہ پلک خراب ہو گیا تو اب اسے ٹھیک کرنا ہے خراب پلک کو تو ہم اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو پہلی جو ٹرک ہے ٹھیک کرنے کی پلک کی وہ یہ ہے کہ آپ پلک کو سلنڈر یا گیس کی اوپر گرم کریں اتنا سا رکھ کر گرم کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اسے گرم کریں گے تو اس کے اندر جتنا بھی کاربن آئل وغیرہ جمع ہوگا وہ سارا خوشک ہو جائے گا جب وہ خوشک ہو جائے گا تو خوشک ہو کر آپ اسے پیچکس کی مدد سے یا بریپتار کی مدد سے اسے آپ نکال کر تو ہوا دے کر ساف کر کے تو پلک کو دوبارہ لگا سکتے ہیں یہ میں نے پلک پہلے ہی گرم کر لیا تھا اور اسے ساف کر کے رکھا ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں بلکل پلک ساف ہو گیا اب اسے آپ یہ شارڈ پلک تھا تو اب اسے آپ لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بائک کو بلکل ٹھیک سٹارٹنگ دے گا اور آپ کو آسانی سے آپ کی منزل پر پر پرچا دے گا ٹھیک ہے تو اگر بائک کا پلک شارڈ ہو گیا تو دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پلاس چینی کی چیمنی ہوتی ہے جسے ہم انسولیٹر بھی بولتے ہیں اس کو نوزل پلاسی کی مرضی ایسے توڑ بینا ہے نوزل پلاسی کی مرضی ایسے توڑ کر جتنا جتنی ٹوٹ جائے اتنی اچھی ہے توڑ کر آپ نے اس کو ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسے کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کر کے آپ اس کو بائک کے ہیڈ میں لگائیں انشاءاللہ بائک آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ کی بائک اگر کہیں راستے میں ہے تو یہ معاملات آپ نے اس وقت کرنے ہیں جب آپ کے پاس یہاں تو پلاک موجود نہیں ہے تو یہاں اگر آپ کی بائک کا راستے میں خراب ہو گئی ہے اور کوئی ورکشاب بھی نزدیک نہیں ہے تو اس صورتحال میں آپ یہ دو ٹرک ازمار سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا آپ کا انتظام نہیں ہے تو آپ پھر اس کی بھی چیمنی توڑ شکتے ہیں تب بھی بائک سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چیمنی توڑ دی ہے تو اس سے بھی بائک سٹارٹ ہو جائے گی اور اگر پلاک کو کھولتے ہوئے ہیڈ کی چوڑی خراب ہو جائے تو ہیڈ کی چوڑی خراب ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں دو ڈائی چوڑی کی جو واشل لگی ہوئی ہے تو پلاک کی چوڑی آگے تک بنی ہوتی ہے ہیڈ کے اندر تو اگر آپ واشل کو ایسے دار لیں ایسے ہی آپ نے اتار لینی ہے واشل واشل کو اتار کر پلاک کو لگا دینا ہے تو یہ ایسا آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کے ہیڈ کے اندر چوڑی بلکل ختم ہو چکی ہے پلاک بوش خراب ہو چکے ہیں تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا پلاک وقی طور پر لگ جائے گا تو یہ میں نے جو تین آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ تین ٹرک بتائی ہیں کہ اگر آپ کا پلاک شارٹ ہو جائے تو اسے گرم کر کے اگر گرم نہیں کر سکتے آپ پاس وقت نہیں ہے آگ موجود نہیں ہے تو اس کی یہ چینی کی انسولیٹر توڑ کر کسی کٹر کی مدد سے کسی پیچکس کی مدد سے اسے توڑ کر پھر آپ لگا سکتے ہیں اگر پلاک بوش خراب ہو گیا اس کی چوڑی خراب ہو گئی ہے تو آپ یہ واشل اتار کر تب پلاک کو لگائیں گے تو پلاک کی چوڑی ٹھیک طریقے سے لگ جائے گی کیونکہ پلاک کے جہاں تک پلاک لگتا ہے اس سے آگے دو تین چوڑیاں ٹھیک ہوتی ہیں تو جب آپ اسے اتار دیں گے تو پلاک آگے جات کر لگے گا تو جہاں چوڑیاں ٹھیک ہو گئی تو پلاک ٹائٹ ہو جائے گا تو آپ کو آسانی سے آپ کی منزل تک پہنچا دے گا تو اس ویڈیو میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوا چلوں کہ اگر بائک وائل سموک دے رہی ہے ٹھیک ہے اس کے رنگ پسٹن والد والد سیل والد وغیرہ خراب ہو گئے ہیں اگر وائل سموک دے رہی ہے تو اس صورتحال میں آپ پلاک کو گرم کر لیں ٹھیک ہے گرم ہی کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس کی چیمنی توڑ لیں ٹھیک ہے چیمنی توڑ دے تھا بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ تو وقت کی بات ہے نا اگر وقت ہے تو اسے گرم کر لیں وہ بیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے گرم کر کے اس کے اندر جو کچھرا وائل وغیرہ ہے وہ نکل جائے گا تو اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس کی چیمنی وغیرہ توڑ کر ٹھیک ہے تو اسے آپ کا اولی استعمال لائے سکتے ہیں تو اگر آپ کی بائیک کا پلاک بلکل خوشک ہے پٹرول کی وجہ سے بائیک شارٹ پلاک شارٹ کر رہی ہے پٹرول کی زیادتی کی وجہ سے بلیک سموک دے رہا ہے آپ کا بائیک تو پٹرول کی زیادتی کی وجہ سے پلاک کو شارٹ کر رہا ہے تو اس صورتحال میں آپ گرم نہ کریں گرم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تو آپ اس صورتحال میں اس کی چیمنی ہی کو توڑنا لازم ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی بائیک کو وائیڈ سموک دے رہی ہے ٹھیک ہے تو انجن کا مبلعہ ختم کر رہی ہے تو آپ بائیک کے پلاک کو گرم کریں گے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر انسولیٹر توڑ دیں گے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر بائیک بلیک سموک دے رہی ہے خوشک بلیک سموک دے رہی ہے تو پلاک کو شارٹ کر رہی ہے پٹرول کی زیادتی کی وجہ سے تو آپ اسے گرم کریں گے تو پلاک ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کو اس کا انسولیٹر ہی توڑنا پڑے گا ٹھیک ہے تو انسولیٹر توڑ دیں گے تو پھر پلاک اپنا کام کرنا شروع کر دے گا تو اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پلاک نہ تو بائیک بلیک سموک دے رہی ہے نہ ہی وائیڈ سموک دے رہی ہے ٹھیک ہے نہ انجن کا مبلعہ ختم کر رہی ہے تب بھی پلاک شارٹ ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں پلاک کمزور ہوتا ہے کرن ٹھیک ہے کہ اسے پاس نہیں کر پاتا تو اس صورتحال میں آپ کو لازمی چمنی ہی جو انسولیٹر ہے یہ والا یہ ہی توڑنا پڑے گا ٹھیک ہے اسے توڑ کر آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں تو دوستو یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں تو آپ کی بائیک کا پلاک شارٹ ہو گیا تو یہ جو تین ٹریک آپ کو بتائی ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ٹریک آپ لگا کر اپنا کام چلا سکتے ہیں اور بہ آسانی اپنی منزل پر جا سکتے ہیں تو بعد میں اگر آپ اس جگہ ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں ورکشاپ نہیں ہیں تو تب بھی وہاں آپ ایسا کام کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اکلی نیکس ویڈیو